اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں ایاز احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل گرین فیوچر میں جاسمین پلانڈ موتیے کا پودا موتیے کا پودا جو کہ ہم گجرے کے اندر دیکھتے ہیں اس کے پھول جو ہوتے ہیں اس کے فلاورنگ جو ہوتی ہیں وہ جو لیڈیز کا گجرہ ہوتا ہے مارکٹ کے اندر اوالی بھی ہوتا ہے جو شادی بھی ہمیں یوز کر جاتا ہے اس کے اندر اس کے فلاور لگتے ہیں اس پلانڈ کے اندر ایک بھی فلاور ابھی نہیں ہے یہ میں نے ریسینڈلی پرچیس کی اتن ریسری سے کراچی کے اندر اور ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے میرے پاس گروہ ہو رہا ہے اس کے کوئی بھی لیو جو خراب نہیں ہے بائی دعوی اس کے اندر چھوڑی سی ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عمومہ لوگ بولتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کٹنگ کرنا چاہیے ہے سپوز جو کہ یہاں پر یہ اس کی برانچ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو یہاں سے جو ہے وہ کیاپنگ کر دیں یا یہاں سے کٹ دیں یا یہاں سے اس کے لیو جو ہے وہ آپ توڑ دیں تو اس کے اندر جو ہے وہ فلاورنگ ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ جو ہے بڑھنا شروع ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے مین پرپس جو ہوتا ہے وہ پورٹ کا ہوتا ہے اس کا جو پورٹ ہے وہ چھوٹا ہے یہ جو ہے آٹھ انچ کا پورٹ ہے آٹھ انچ اور چھ انچ کا جو پورٹ ہوتا ہے وہ چھوٹا پورٹ تصور کرا جاتا ہے اس کے اندر کٹنگ لگائی جاتی ہے گروہ کرنے کے لئے تو اس کے اندر بھی نرسیری والوں نے اس کے اندر یہ کٹنگ لگائی ہوئے گی اگر میں قریب سے آپ کو دکھا سکتوں تو یہ کٹنگ انہوں نے لگائی ہوئے گی اس کے بعد یہ کٹنگ بڑی ہوتے ہوتے آج یہ ایک اچھا خاصا دو فٹ کا پودہ بن چکا ہے تو اس کے اندر آپ اس پودے کو اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو کٹنگ کی ضرورت فیل وقت نہیں ہے دیے دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہاں سے یہ ایک اس کی شوٹ ہوئے گی جو کہ یہ ختم ہو گئی یہ ختم ہونے کی صورت میں اس کے اندر یہ دو برانچز نیو نکل آئی ہیں اور ابھی یہ اوپر جا رہی ہیں اسی طرح آپ ادھر آ جائیں یہ ایک نیچے سے نیو شروع ہوئے یہ بالکل زمین سے سٹارٹ ہوئی ہے سٹارٹ ہوتے 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 یہاں دلگ اوپر آئیے اور یہ ابھی بھی یہاں سے بڑھ رہی ہے ابھی یہ روکی نہیں ہے جب یہ روک جائے گی تو پھر آپ دیکھنے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ اس کو یہاں سے توڑ دیتے ہیں تو یہ یہاں سے ایک کی بجائے دو یا پھر سنگل ہی آگے جو ہے وہ بڑھتے جائے گی مگر اس کا مقصد یہ بلکل ہی نہیں ہے کہ آپ ہر مہینے یا ہر ہفتے ایک دو جو آپ کی برانچز ہیں اس کو آپ کاٹ دیں اس طرح تو آپ کا پودا ختم ہی ہو جائے گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک فلاورنگ والی جگہ جو ہے وہ اس کی ختم ہو گئی ہے ڈرائی ہونا شروع ہو گئی ہے مگر دوسری جگہ سے اس کی جو ہے ینگر شوڈز شروع ہو گئی ہے تو یہ پودا بلکل صحیح سروائف کر رہا ہے اس کو نورمل پانی دیں جب اس کی مٹی بلکل ڈرائی ہو جائے تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ واترنگ کری جائے اور جس طرح مینے بھی دیکھیں آپ اس کو اچھا خاصا پانی دیا ہے کہ مٹی بلکل جو ہے اس کی نیچے سے گیلی ہو گئی ہے جب تھنڈ کا موسم ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا موسم تھنڈ آ جائے گی تو اس صورت میں یہ پودا اتنے اچھے سے سروائف نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ اتنا اچھا سا گرین رہے گا اس صورت میں آپ جو ہے کاؤ ڈنگ استعمال کر سکتے ہیں گائیں کا گوبر وہ لے کے آپ اس کی انڈر ڈال لیں تو اس سے جو ہے کافی جو ہے وہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پودا جو ہے وہ اچھا سروائف کرے گا